اسلام علیکم وحمد اللہ وکاتو جی پیارے بھائیوں میں محمد عیوب مغل نگینہ گوٹس بکرا منڈی سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی بخار تھرما میٹر کے ساتھ کیسے چیک کیا جاتا ہے وہ میں بتاتا ہوں جن بھائیوں کو یہ نہیں پتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں کبھی بھی جانور کو میڈیسن دینی ہے تو اس کا ٹمپریچر چیک کیے بغیر نہیں دینی چاہیے کیونکہ بی پی اس کا ہائی ہے لو ہے اس کا ٹمپریچر ہائی ہے لو ہے وہ ساری چیزیں مینٹین کرنی پڑتی ہیں پھر میڈیسن اثر کرتی ہے اگر ایک جانور کو ٹمپریچر زیادہ ہو جائے بل فرض ایک سو چھ سات بخار ہو جائے اس کے سر پر پانی ڈالنا پڑتا ہے اس کو تھوڑا سا کول کرنا پڑتا ہے پھر میڈیسن دی جاتی ہے تو لہٰذا آئیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تھرما میٹر کون سا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ذرا پڑھائیں جی سیفٹی پلس کے نام سے یہ تھرما میٹر ملتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے یہ چوڑا ہے ہر ایک کو نظر آجاتا ہے یہ آپ دیکھیں گے اب گوھر سے ہر ایک کو اس کا پڑھنے میں آسانی ہے نظر آرہا جی اب یہ بلکل ایسے یہ دیکھیں جب آپ نکالتے ہیں اس کو جھاڑ لیں کم سے کم تین سے چار مرتبہ ایسے نیچے جھاڑیں اور بکرے کو جو منگنے والا رستہ ہوتا ہے جہاں سے یہ منگنے کرتے ہیں وہاں پہ 30 to 40 سیکنڈ اس کو گسانا ہے وہ کیسے گسانا ہے کہ اس کو وہ اچھلے گا خود کرے گا تو یہ ٹوٹنا نہیں اندر چاہیے یہ ذہن میں رکھنا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ بخار جب یہ جنور کے موہ میں اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ دانت ہوتی ہیں موہ میں رکھیں گے وہ چبا دیں گے توڑ دیں گے اب اور کوئی بگل وغیرہ میں ان کے رکھیں نہیں چیک کیا جا سکتا تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے منگنے کرنے والا رستہ ہے وہاں پہ یہ رکھا جاتا ہے آپ ذرا آمی صاحب غور کروائیے گا کہ اب یہ تھرما میٹر ہے یہ اس کی منگنے والے رستے میں ایسے ہم نے رکھ دی ہے اور اس کو آپ یہ دیکھیں دم سے پکڑ لیں اور اس کو چھوڑ دیں اور ایسے آتھ رکھ لیں تاکہ یہ ایسے اچھلے کودے جو مرضی کرے یہ باہر نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں نا یہ اچھل رہا ہے یہ باہر نہیں آنا چاہیے اور ایسے آتھ رکھ لیں ساتھ اور یہ دم پکڑ لیں یہ دیکھیں اب یہ تھرما میٹر باہر نہیں آئے گا اور گرے گا نہیں نیچے ٹوٹے گا نہیں اور اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے بکرا ہی لے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں ایسے رکھ لیں یہ اس نے پکڑا ہے یہ پکڑا ہے یہ بس ایسے ہاتھ رکھ لیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ دوستوں کو اس چیز کا پتہ چل گئے ہوگا اب یہ تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ ہم ساتھ ساتھ گفتگو کرتے جاتے ہیں یہ ذرا شریف بکرا لگ رہا ہے جو اتنی اچھل کود نہیں کر رہا ورنہ تھرما میٹر چھوڑ کے اس کو ساتھ ساتھ آتھ گمانا پڑتا ہے تو یہ اس طرح رکھ لیں تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ کے بعد آپ اس کا ٹمپریچر چیک کریں ابھی میں آپ کو اس کا ٹمپریچر چیک کروں گا اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ سارا کچھ آپ سیکھیں آپ کا فائدہ ہے آپ نے جانور رکھا ہے یہ ڈاکٹر کو بلانے سے پہلے پہلے یہ چیزیں آپ کو خود آنی چاہیے ڈاکٹر بلانا پڑتا ہے بلالیں مجھے کوئی ڈاکٹروں سے نفرت نہیں ہے میں خود کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں لیکن میں آپ سے اپنا محبت شیئر کرتا ہوں نگینہ گوٹس بکرا لورز یہ میرا احبی کا میرا پیج ہے گروپ ہے اور وہاں پہ سیلنگ بھی ہم شو کرتے ہیں ہر چیز کی ویڈیوز لگتی ہیں تو آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں اب یہ دیکھیں یہ اچھلا ہے تو میں نے یہ ہاتھ رکھا ہوا تو باہر نہیں نکل سکا تو اسی طرح ہے کہ یہ دم کو اس ہاتھ سے پکڑ لیں ایسے تاکہ جانور کو مضبوطی سے پکڑا جا سکے تو میرا خیال ہے کہ گفتو کرتے کرتے کوئی 30 سیکنڈ تو ہوئی گئے اب یہ میں باہر نکال لیتا ہوں اور یہ دکھائیں ہمیں صاحب آپ دکھا سکتے ہیں نظر آ رہا ہے کہ کتنا ہے اس میں ٹیمپریچر مجھے یہ موبائل دیں میں ان کو دکھاتا ہوں اس میں بھائی جان یہ ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ پارا سا ہوتا ہے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں میرا خیال ہے کہ وہ پارا آپ کو نظر نہیں آئے گا فوکس نہیں کر پارا کیمرہ تو اس کے اندر جو مرکری پارا ہوتا ہے وہ مرکری پارا جو ہے یہ ہم حسابہ بنائے میں ویسی انگلی سے بتاتا ہوں وہ مرکری پارا آپ کا یہ 94, 96, 98, 100 اور یہ 102 اب اس کا مرکری پارا ہے 103 سے کچھ اوپر ہے ایک پوائنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ 103 سے 103 سے 103 سے 103 سے 103 تک بلکل ٹمپریچر نارمل ہے جیسے ہی 104 کو ٹچ کرے گا جس طرح ہمیں 99 کو ٹچ کرتا ہے تو ہمارا جسم ٹورتا ہے ان کا 104 سے پلس ہو کے جسم ٹمپریچر بخار شروع ہو جاتا ہے سب بھائیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 103 سے اوپر تک کی فکر نہیں کرنی 104 سے اوپر ہو جائے تو اس کی فکر کرنی تو یہ یاد رکھئے گا یہ دکھائیں یہ یہ 102 اور یہ 103 سے کچھ اوپر ہے 104 تک کوئی فکر نہیں ہے جیسے 104 سے اوپر ہو تو فکر کر لیں آج کا ہمارا یہ ٹپک تھا کہ بخار چیک کیسے کرنا ہے دوستوں کو میں بتاتا ہوں بخار چیک کریں وہ کہتے ہیں ہمیں آتا ہی نہیں تو بھائی آپ سیکھنا ہے اب آپ نے سیکھنا ہے کہ بخار کیسے چیک کی جاتا ہے ایک بار پھر دیکھ لیں تھرما میٹر کو ایسے نیچے جھاڑنا ہے اور دوم ایسے پکڑ لی یہ مینگنوں والے رستے میں اس کو گسار دیا اور اس کو صرف ایسے انگلی رکھنی ہے اگر جانور اچھل کود کرے تو اس کو چھوڑ دینا ہے نیچے نہیں گرنے دینا بس یہی احتیاط ہے اس چیز کو آپ نے جانی ہو اور بیل آئیکن ضرور دبا لینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ